نور جہان رامے کے نیکس اپیسوڈ میں آپ کو بہت ہی انٹرسنگ سینز دیکھنے کو ملیں گے جہاں پر دکھایا جائے گا کہ نور جہان جو ہے وہ اب نور بانو کو کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے کیونکہ پہلے پہل نور بانو کو اس نے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہوا تھا لیکن نور بانو کو اس کی اصلیت اب جس طرح جس طرح پتہ چلتی جا رہی ہے اس کو خود پر بھی غصہ آتا ہے اور مراد شاہ پر بھی بہت غصہ آتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے نور جہان ایسی خاتون ہے جس نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادی اپنی مرضی سے کی ہے اور اپنی بہوں کو ایک نوکرانی کی طرح ٹریٹ کیا ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بہویں کبھی بھی حکمرانی کریں یا نور جہان کی جگہ لیں لیکن نور بانو جو ہے اس کو مکمل سبق سکھانے کے لیے ریڈی ہے نور جہان جو ہے وہ اپنی بہو نور بانو سے کہتی ہے کہ میں نے صرف اور صرف تمہاری شادی اپنے بیٹے سے اس لیے کروائی تاکہ میرا بیٹا جو ہے وہ تم سے شادی کر لے اور مراد شاہ کا کہ تم بیوی بن جاؤ اور میرا بیٹا جو ہے وہ پھر مختیار علی کو وہ سبق سکھائے جو کہ مختیار شاہ نے مجھے اور میرے شہر کو سنایا تھا میں تمہیں بتاؤں گی مختیار شاہ نے کس طرح سے مجھے اور میرے شہر کو زمانے بھر میں رسوا کیا تھا اور اب میں تمہیں رسوا کروں گی اور تمہارے باپ کو بھی نور بانو کہتی ہے کہ تم نہ مجھے رسوا کر سکتی ہو نہ ہی میرے باپ کو رسوا کر سکتی ہو تم کیا کر لوگی یہ تم نہیں جانتی میں تمہیں بتا دوں کہ میرے بابا جو ہے وہ کبھی بھی مجھے رسوا ہوتا نہیں دیکھ سکتے مختاش ہو جو ہے وہ اپنی حویلی میں بیٹھا خود ہی انزیوم کر رہا ہوتا ہے کہ اب نور بانو کا کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا اس گھر میں وہ پھر کہتا ہے کہ میں نور جہاں کی ایک ایک چیز جو ہے اسے چھین لوں گا اور وہ ہر چیز کے لیے پیٹسی رہ جائے گی نور جہاں نے پہلے اپنی بہو جو ہے سفینہ اس کو بہت ہی زیادہ ایریٹیٹ کیا کیونکہ سفینہ جب کنسیف کر رہی تھی تو نور جہاں نے پہلے ہی دن اس کو کہا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے مجھے اولاد میں پوتی نہیں پوتا چاہیے تو نور جہاں جو ہے اس نے سفینہ کو اتنا ایریٹیٹ کر لیا اس بات کے لئے کہ سفینہ جو ہے وہ میٹلی ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک ہی روم میں بند کر لیا اور پھر جب اس کو پتا چلا کہ اس کی بیٹی ہے اس نے جب نور جہاں کو آ کے بتایا کہ میری بیٹی ہے تو نور جہاں نے اس کی بیٹی کو مرنے دیا اس کی حالت اتنی زیادہ کریٹیکل ہو گئی تھی کہ نور جہاں نے اس کو بلکل بھی رحم نہیں کھایا اس کی حالت پر اور نہ ہی اس کو ہسپٹل لے کر گئی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی اولاد کو ذرا سا بھی رحم دیا اور نہ ہی اسے یہ سوچا کہ وہ میرے بیٹے کی اولاد ہے میرا بیٹا کتنا اٹیشٹ ہوگا اس سے اس نے یہ سب کچھ نہیں سوچا پھر دوسری اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اس کا بیٹا شادی کے چند ہفتوں بعد ہی بھاگ گیا اس نے اپنی پسند سے شادی کر لی اور وہ وہاں پر زلیل ہو رہا ہے رسوا ہو رہا ہے اس کی بیوی جو ہے مہا وہ پاکستان واپس آ چکی ہے اور اس نے واپس آتے ہی اپنی دوست کو کہا ہے کہ مجھے اب سفیر سے ڈائیوز چاہیے اس کے ساتھ رہنا بلکل بھی مجھے گوارہ نہیں وہ ایک بے وفا انسان ہے اس نے مجھے اپنے ہاتھوں کا چھالا نہیں مل کے اپنے پیر کی جوتی سمجھ رکھا ہے وہ مجھے ہر بات پر اس بات کا تانہ دیتا ہے کہ میں کس طرح سے رہتا تھا اور تم نے مجھے کہاں پر لاکے بٹھا دیا ہے مختیار شاہ کی بیٹی نور بانو کا بھی یہی حال ہوا اس کا حال صرف اس لیے ایسا ہوا کیونکہ نور جہاں جو ہے اس مختیار شاہ سے اپنا اور اپنے بچوں کا بدلہ لینا چاہتی تھی وہ چاہتی ہی نہیں کہ کوئی نور جہاں کی جگہ لے لیکن نور بانو جو ہے وہ پھر اس کی بہو بن کر آئی ہے جس طرح سے اس نے کہا کہ میں نے اپنے شہر کا پورا پورا فرض ادا کرنا ہے لیکن میں نور جہاں کو کبھی بھی اب وہ سب کچھ نہیں کرنے دوں گی جو کہ نور جہاں کرتی ہے اب نور جہاں جو ہے وہ صفیر کی بیوی جو ہے سنبل اس کو اپنے بزنس میں آگے آگے ہر چیز میں آگے آگے اور دونوں بہووں کو پیچھے پیچھے چھوڑ رہی ہے صفینا جو ہے وہ یہ سب کچھ کہتی ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ امہ کیا چاہتی ہیں اور انہوں نے سنبل کو اب اپنے ہر کام میں آگے آگے کیوں بنایا ہوا ہے ان کی پہلے میں چاہیتی بہو تھی پہلے وہ مجھے ہر کام میں یہ کر دو صفینا یہ کر دو صفینا میری اتنی اچھی بہو ہے اور اب ان کی اچھی بہو جو ہے وہ سنبل بن گئی ہے اس کا کریڈٹ سنبل نے لے لیا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کس بات کی غرض ہے اور وہ کیا چاہتی ہیں نور بانو جو ہے وہ مراد شاہ سے کہتی ہے کہ ہر بندے کی اپنی جگہ ہوتی ہے ہر بندے کا اپنا مقام ہوتا ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک کو عزت دی جائے اور باقی سب کی بیزتی کی جائے ایسا نہیں ہوتا تمہاری امہ یہی چاہتی ہیں کہ صرف ان کو ہی پونجا جائے اور ان کی بات مانی جائے ان کی ہاں میں ہاں میں لائی جائے باقی تو یہاں پر کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے مراد شاہ اپنی بیوی کے سامنے اتنا غصے میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری امہ کے بارے میں تم نے یہ سب کچھ بولے کی حمد بھی کیسے کی تو مراد شاہ اور نور بانو کی اس بات پر بحث ہو جاتی ہے اور یہ بحث جو ہے وہ نور جہاں تک جب پہنچتی ہے تو نیکس دے نور بانو جب کھانا کھانے کیلئے آتی ہے تو نور جہاں کیا بیڑا بیٹا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ جب تک تم ہماری ماں سے مافی نہیں مانگو گی تم کھانے کی ٹیبل پر نہیں بیٹھو گی تو نور جہاں اس کو کہتی ہے کہ مجھ سے مافی مانگو اور نور بانو جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں مافی نہیں مانگوں گی کیونکہ میں نے ایسا کچھ بھی غلط نہیں کہا جس کی وجہ سے مجھے مافی مانگنی پڑے کیونکہ آپ کی ماں چاہتی ہے کہ میں اپنے نام کے آگے سے نور ہٹا دوں اور صرف اپنا نام بانو رکھوں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا میرے ماں باپ نے چینج کر دوں وہ کہتی ہے کہ نور صرف میں ہوں بانو تم رہو گی لیکن نور بانو جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گی کیونکہ ایک نام ہی تو ہے جو مجھے اپنے ساتھ لے کر اس گھر میں آنا پڑا اور تو میں کوئی چیز نہ لانا سکی ہوں نہ مجھے کسی نے لانے دی ہے تو میں ایسا کبھی نہیں کروں گی کیونکہ میری اممہ اور میری اببہ کی آخری نشانی میں ہی ہوں نور جہاں جو ہے وہ اس بات کا بہت ایشو بناتی ہے اور وہ نور بانو کی بلکل بھی بات نہیں مانتی اور وہ اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کو کہتی ہے اپنی بہو کو کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے اپنی منمانیاں کرنی ہے اس گھر میں اپنی مرضیاں چلانی ہے تو تم لوگ بے شک یہاں سے جا سکتے ہو مراشا کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا تو نور بانو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے ڈائیوز دے دو میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میں ان کو چھوڑ کر جاؤں میں چاہتی ہوں کہ نور جہاں کا مائنڈ جو ہے اس کو چینج کروں اور وہ اپنی بہووں کے ساتھ ویسے ٹریٹ کرے جیسے کہ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اپنے پیروں کی جوتی تو نہ بنا کے رکھیں اپنے بہووں کو کم سے کم ان کو انسان سمجھے اور انسانوں کی طرح ان کے ساتھ بیہیو کرے لیکن نور جہاں جو ہے وہ ایسی بالکل نہیں ہے اس کی نیچر میں ہی نہیں شامل کہ کوئی اس سے آگے بڑھے ایسے ہی جب چھادی کی دنوں میں سارے کہہ دیتے ہیں کہ نور جہاں جو ہے وہ نور بانو اس کے خاندان کی نہیں ہے تو وہ کہتی تھی کہ نہیں وہ ہمارے خاندان کی ہی ہے میرے جیٹ کی اگر بیٹی ہے تو میرے خاندان کی ہی ہوئی اور اس کا جیٹ مختیاشہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اگر نور جہاں کی نسل تک کو خراب نہ کیا یا ختم نہ کیا تو میرا نام بھی مختیاشہ نہیں اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ مراشہ سے ختم کروا کہ ایک اچھے اور عبیر عبیر خاندان میں کروں گا اس خاندان میں کروں گا جہاں پر کوئی بھی اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کروائے کہ وہ کسی نوکرانی کی بیوی ہے بلکہ میری بیٹی تو بہت عالی شان ماحول میں بڑی ہوئی ہے اور عالی شان ماحول کی اس کو عادت ہے مختیاشہ نے پھر اپنی بیٹی کو فون کیا اور اس کو کہا کہ تم نے کتی بڑی زیادتی کی اپنے ساتھ اور کس طرح سے تم رہ رہی ہو تمہیں خود خیال آنا چاہیے تھا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا لیکن تم نے میرے پوچھے بغیر مختیاشہ نے کہا کہ مراہ سے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں تو اب میں کیا کر سکتا ہو تو پھر نور با نے اپنے باپ سے مافیاں مانگتی ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے ماف کر دے اور مختیاشہ کو پھر اپنی بیٹی پر رحم آ جاتا ہے اور اس کو ماف کر دیتا ہے